اسلام علیکم میں سیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں سیراز جلو آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سعودی عرب کی کچھ حیم خبر سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جو تین جگہوں پر کام کرنے والے تھے اگر ٹکا نہیں لگایا ہے تو ان کا آج سے پہلا دن چال ہو گیا پھرٹ فوال فیانی تو میں آپ کو پوری خبر ہندی میں پڑھ کے سناتا ہوں تین چھتروں میں کرمچاریوں کے لیے انوار ٹکا کرنے کی سمیں سیما سعودی سرکار کے افتحانیے سرکار دوارہ تین سماجیک چھتروں میں سالکو کے لیے انوار ٹکا کرنے کی سمیں سیما سوال کو سماپت ہو گئی ہوتل کی رانے کی دکان اور اسٹالوں کے علاوہ منترالے کے پاس سوال تک پھرسو کے نئے کی دکانوں اور بیوٹی پارلر میں سارمیکو کے لیے انوار ٹکا کرنے کا پہلا دن ہے ویب نیوز سبق کے انفار اپ بیبھاگوں نے سارمیکو کو یا تو اپت عوضی کے دوران کرونا کے خلاف ٹکا کرنے کا نردیس دیا گیا تھا سبتائق آدھار پر اپنے سوئم کے خرچ پر کرونا پر اچھڑ سے گزرنا ہوگا وہ ٹیم دیا گیا تھا ٹیم اس کا آج سے چالو ہو گیا ہے اگر آپ لوگ نہیں کرائے ہوں گے تو آپ کو پی سی آر ٹیسٹ ہر ہفتے میں دینا پڑے گا وہ بھی اپانے خرچ پر سعودی عرب میں سوست منترالے نے لوگوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لئے سعودی عرب میں رہنے والے ناغیروں کو اور بیدیسیوں کو نیسل کو کرونا ویکسین پردان کیے ہیں سوست منترالے نے دیس کے سبھی چھت میں ٹیکا کرن کے افتاپید کیے ہیں ٹیکا کرن کے لئے منترالے کی اپسیتی پر پنجی کرن کرانے کے بعد نردھارت دن اور سامر پر کیندر میں ٹیکا لگایا جاتا ہے ٹیکا کرن کے دو سبتہ اب بعد سوست منترالے کے اپس توقع کرنا پر ریکسین کی پہلی کھوراک کی سرچت استثیتی دکھائی دیتی ہے یاد رکھیں کہ منترالے کے قانون کے انفار کسی بھی سنسطہ یا باجار میں جانے والے کو سوست اپس کی استثیتی دکھانی ہوتی ہے یاد کوئی بیکتی کرونا سے پگلیت تھے تو سوست اپ بیماری کے استثیتی کے انگیت کہتا ہے انتھا بیماری سے سرچتھا سبد دکھائی دیتا ہے اور اپ کا رنگ ہرا ہوتا ہے تو آپ سبھی کو تو معلوم ہے کہ یہ ہر جگہ جانے پر آج کل توقع نہ دکھانا پڑتا ہے اور یہ دو فروری سے لاغو ہوا تھا تو ایک خبر یہ تھی تو میں نے آپ کو پڑھ کے اندھی میں سنا دیا ایک خبر ہے یہاں کہ جو ایک جگہ اید کی نماز ہوتی ہے بہت خوبصورت منجر ہے اس جگہ کا نام ہے فیفہ غاٹی تو میں آپ کو پورا پڑھ کے سناتا ہوں اس کی تصبیر اس میں یہ آپ کو دے دوں گا اسی ویڈیو میں بہت اچھا لگا میرے کو تو میں سوچا کہ یہ بھی خبر آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دوں اور اس کی تصبیر بھی دے دوں گا فیفہ غاٹی میں نیلمبت مسجد جہاں اید کی نماز ادا کی جاتی ہے ہر سال اید کی آفر پر سعودی عرب کے بگن پر کرتک سوندر چھت کے دچھر میں فیفہ سیوت کا نیلمبت مشلی ہے یعنی مسجد ہے بس کی پرشد ہے فیفہ چھت میں بکھرے پرکرتک سوندر کے خجانے کے چنہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں انہی پردرسو میں اس چھتر کا سب سے سندر افتان پیپا ہے آیوک تالک کے پسچی میں بقران کے پہاڑی چھتر میں ہے اس افتانیے لوگ عید کی نماز ادا کرتے ہیں سوسل میڈیا پر اسے سسپنڈڈ مشلہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہو سب پورا ہرہ بھرہ دکھائی دیتا ہے نیلمبیت مقبرے کو پہاڑ کے اسے حصے پر بنایا گیا ہے جو بہت اوپر ہے جس افتان پر پراتھنا اسطل بنایا گیا ہے وہاں ایک سرچاتمک دیوار بھی کھڑی کی گئی ہے آسپاس کے چھت میں رہنے والے لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اس افتان پر آتے ہیں تو یہ کہ ایک خبر تھی کہ بہت خوبصورت منجر ہے وہاں کا تو وہاں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں وہاں کے آسپاس کے لوگ ایک خبر ہے کورونا وارس کا اولنگھن کرنے پر کچھ دکانیں بند کر دی گئیں تو میں آپ کو پورا ہندی میں پڑھ کے سناتا ہوں پوروی چھتر کورونا اولنگھن کے لیے ایک مہینے میں چار سو گیرہ دکانیں رمجان کے پاک مہینے کے دوران پوروی چھتر میں نگر نیگم کی جانچ ٹیموں نے چھالیس ازار سے ادھیک بجاروں اور کرانوں کی دکانوں ساتھ ہی کرانوں کی دکانوں پر دورہ کیا سعودی سمچار ایجنسی اسپیے کے انصار پوروی چھتر میں نگر پالکہ کی جانچ ٹیم نے رمجان کے پاک مہینے کے دوران ببین سہروں اور آسپاس کے چھتروں کا دورہ کیا نگر پالکہ جانچ ٹیم دورہ یاتراؤ کے ادھیک رمجان کے پاک مہینے کے دوران کورونا وائرس سے لوگوں کو بجانے کے لیے مرداری تیسو پیس کے کاریون کو سنسچت کرنا تھا نگر پالکہ جانچ ٹیم کے کورونا کو بجار میں پربیس کرنے سے روکنے کے علاوہ بیماری کے بارے میں مہتپور جانکاری پردان کی کورونا سے سرچت رہنے کے بارے میں مہتپور جارکاری لوگوں کو نگر پالکہ نے چھوٹی ہینڈ بل بھی بطرت کیے جانچ کے دوران ببین افتانوں پر گمبھیر علنگان کے لیے چار سو گیرہ دکانوں کو سیل کر دیا گیا جبکی دو ہزار ایک سو بیس دکان کو یا تنائے کے لیے چیتوانی نوٹس بھی جاری کیا گیا نگر نگم کے سوچنا بیبھاگ نے پورونا سے سرچت رہنے کے لیے سماجی دوری کے سندات کا سکتی سے پالن کرنے کا نردیس دیا اور کسی بھی علنگان کی سوچنا نگر نگم کے ٹولپری نمبر نو سو چالیس پر دی جانی جاہیے تو یہ خبر یہ تھی آخرے میں کرونا وائرس کے حوالے سے ٹوٹل کیس کتنے آئے ہیں آج تو میں آپ کو بتاتا ہوں نو سو ست ستہیس کیس آئے ہیں آج اور جس میں سے ٹھیک ہوئے ہیں ایک ہزار چھ سو آٹھ یعنی سونہ سو آٹھ کیس ٹھیک ہوئے ہیں بارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ریاد میں کیس آئے ہیں دو سو پیسٹھ مکہ میں دو سو باسٹھ اسٹرن میں ایک سو اٹھائیس مدینہ میں ہون ہتتر اور افیر میں چونان زیزان میں چھتیس الکفی میں چھبیس تابوک میں بائس ہیل میں ہون نائس نظران میں اٹھارا البہا میں تیرہ نورتھن موڈر پر آٹھ آل جوپ میں ساتھ جو فعودی عرب کے ٹوٹل کیس ہو گئے ہیں وہ ہیں چار لاکھ ہکتیس ہزار چار سو باتیس اور جو ٹوٹل ٹھیک ہوئے ہیں وہ ہے چار لاکھ پندرہ ہزار ساتھ سو سیتالیس اور جو ٹوٹل موڈ ہوئی ہیں وہ ہے ساتھ ہزار ایک سو چونتیس اور جو ایکٹیو کیس ہیں وہ ہیں آٹھ ہزار پانس سو اکیاون اور جو گمبھیر حالات میں ہیں وہ ایک ہزار تین سو تیز تو یہ تھا آج کورونا وائرس کے حوالے سے تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی